وادنے عزیز پاکستان کے خوبصورت شہنوں کے راچی لاہر سلام آباد بھالپور پشاور سے آل کرو دنیا مرے کونے کونے میں جہاں پہنچ رہے میری آواز سب کے ممیرے کہتا ہوں سب کے نو بجے تک بہت سا انفرمیشن بہت سری باتیں پھر سے آپ یہ خدمت میں حاضر امیر کرتا ہوں سب وہ خیریت سے ہوں گے سب کے آغاز اچھا ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کا ویکینڈ بھی بہت اچھا گزرا ہوگا اور در اس عمیشن ویکینڈ آپ جانتے ہو جب سے انجام ویکینڈ کریں گے کراچی میں ویگر پہ کیا ویدر تھا کل سیزن کا بیسٹ اے کراچی میں صبح جب میں اٹھا تو اندھیرے سے ہی جو ہے نا وہ ہلکی ہلکی ڈریزل کی خوشبو آپ کو مٹی کی جو خوشبو آتی ہے remember what you call it in English yeah very good پھر جیسے دن نکلتا رہا اور سورج کی روشنی پھیلتی رہی تو بارش کی شدت میں بھی تیز ہی آتی رہی اب اس کو تیز بوندہ باندی بولنوں یا کیا بولنوں بھارا لیکن پورے دن تھک کلاوڈز کراچی کے اوپر رہے اور جو اس کے سونے پر سوہاگا تھا وہ یہ تھا بارش تو نہیں ہوئی لیکن ہوا بڑی کمال تھی اور کل بڑے دنوں بعد ایسا ہوا کہ جب ٹیپ کھولا دوپہر میں کسی ٹائم پہ تو you felt that water is slightly cold ہمارے صاحب زادے سومنگ پول بھی گیا کہہ لیں کہ بابا سومنگ پول میں آنڈ تھنڈا پانی انہوں نے ڈالا ہوا تمہیں کہ تھنڈا پانی انہوں نے ڈالا ہوا it was because the specific خیر پھر water کے specific heat کے اوپر ایک lecture ان کو دیا and all کیونکہ موسم جو تھا وہ ظاہر ہے مختلف تھا تو کہنے کو یہ کہ خوبصورت ویدر آج کا بھی صبح کا اچھی خوبصورت there are clouds everywhere it won't rain for now at least لیکن humidity yes it's there وہ تو ہمارے موسم کا خاصہ ہے لیکن here we are so ابھی کا scene ہے جی scene یہ کہ میں جلی سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر پروگرام میں آپ کو participate کرنا ہے تو پھر آپ مجھے tweet کر سکتے ہیں with the hashtag sunrise with adeel آپ لوگ کے messages کافی سارے یہاں پر میرے پاس موجود ہیں ابھی میں یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک بریک کی جانب بڑھا ہوں یہ پونے دو منٹ کا بریک ہے that means کچھ زیادہ آپ کو انتظار کرنا نہیں پڑے گا بس جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں so don't go anywhere and keep listening welcome my guys this is the sunrise show with me adeel and good morning jandals on the program ابھی tune in کیا ہے اور جلی صاحب کے messages پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں زویج صاحب نے جا ہے وہ خبر شیئر کی ہے thank you so much جو بائیڈن صاحب کی تصویر ہے اور جو بائیڈن صاحب کی صحت کے حوالے سے تصویر ہے msn.com microsoft network it's a very nice news portal by the way basically وہ news portal کیا بولوں میں آپ کو وہ ایک news aggregator ہے like بہت ساری خبریں جا ہے وہ جمع کر کے آپ کو وہ دیتا ہے اگر آپ use کرتے ہیں اپنے microsoft windows اس میں کونے میں ایک جگہ پر ہوتا ہے so وہ customize کر کے آپ کو news دیتا ہے تو i like that thing مجھے دن کی important خبریں وہاں سے پتہ بھی چل جاتی ہیں markets وغیرہ کی situation and all anyway کیا بات کر رہے تھے کہاں آگئے so یہ ڈانلڈ ٹرم صاحب کے ساتھ جو ان کا مقابلہ ہونے والا ہے most probably American presidential election میں اس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو جو بائیڈن کی cognitive health ہے یعنی cognition سے مراد کیا ہے the higher mental processes آپ کے دماغ جو جو بہت ہی کہنا چاہیے کہ sophisticated processes آپ کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے جو ہے یہ بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جو بائیڈن صاحب visibly آپ کو جو ہے نا وہ struggle کرتے ہوئے نظر آتے ہیں remember he's 82 years old 82 سال octogenarian جنہیں آپ کہتے ہیں اور when he was elected دو سال پہلے وہ امریکہ کے oldest president بن گئے تھے کہنا چاہیے کہ اور اگر یہ دوبارہ جیت جاتے ہیں تو یہ پھر ظاہر ہے ان کے لیے it will be a new record naturally لیکن basically اس article کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا title بھی in fact یہی ہے a neuroscientist explains why جو بائیڈن's cognitive health could hand ڈانال ٹرمپ the white house اچھا اگر دیکھنا ہو آپ کو یہ کہ کون president اس سوال کی ہوتا ہے کہ اگر آج elections ہو جائیں تو کون president بنے گا امریکہ کا یعنی ایک سوال یہ بنتا ہے ظاہر ہے اور ایک logical سوال بنتا ہے اس کے لیے کہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں بہت سارے polls ہو رہے ہوتے ہیں بہت ساری حدر جو ہیں لوگوں کے ساتھ سرویز وغیرہ جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں چند ایک سروی ہوتے ہیں جو بڑے پاپلر ہیں یو گوف ایک سروی ہوتا ہے تو اس کا بھی ریسنٹ سروی میں پچھلے افتے جوہے دیکھ رہا تھا میں نے دوبارہ بھی اپنے موبائل پہ یہ خبر دیکھنے کے بعد کھولا ہے اور polls جو دس جولائے کو ہوئے تھے اس کے مطابق اگر آج پریزیڈنٹ کے پریزیڈنشل الیکشنز ہو جائیں تو اس میں بائیڈن اینٹرم بوت اف دیم بود ایکچولی بی گیٹن دس سیم نمبر اف ووٹس ایمین پرسنٹیج فورٹی فورٹی ٹو پرسنٹ فورٹی ٹو پرسنٹ اور باقی جو لوگ ہیں وہ پھر اس پہ جو ہے وہ سورڈ آف اور بھی کینڈیڈیٹس ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ رون ڈیسانٹس ہے اور اس کے علاوہ کافی سارے لوگ اب تو کو پتا ہے کہ مارکٹ میں آگئے ہیں الیکشنز میں حصہ لینے کے لئے لیکن ابھی دونوں کے تنمیان نیک ٹو نیک جو ہے وہ چل رہا ہے ریپبلکن پارٹی میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس وقت ٹرم کا جیسے کہتے ہیں چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیسی سین ہے لیٹس مو اہیر فاہیم علی خان صاحب تینکیو سو مج بہت شکریہ اور آپ نے کہا کہ اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے بے شک کا سورہ توبہ کی آیا آپ نے شیئر کی ہمارے ساتھ خوش رہی ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا گرین لینڈ is the least densely populated territory in the world with 0.03 people per square kilometers یعنی 0.03 آپ کو پتا ہے گرین لینڈ ایک بہت ہی بڑا سا آئیلینڈ ہے اور یہ ڈینمارک کی حکومت it's an autonomous region within the state of ڈینمارک ڈینمارک کی ریاست میں یہ ایک خود مختار نیم خود مختار جو ہے یہ خطہ ہے بہت کم پاپلیشن ہے میرے خیال سے پندرہ بیس ہزار پاپلیشن شاید میرے خیال سے ہے اگر میں غلطی پڑھنا ہوں اور اس کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے یہی ہے کہ it's a very very cold place کافی تھنڈی جگہ ہے اس لیے وہاں پہ لوگوں کا رہنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بہت ہی تھک آئیس کیپ ہے جس نے 90% کو پورا سال کور کی رکھتی ہے سو ابھی تو یہاں پہ آئیس کیپ تھوڑی سی پہ امریکہ کے ویسٹ اور سردن اسوں میں زبردست قسم کی جو ہے وہ گرمی پڑ رہی ہے وہاں پہ ان کے نورت اسٹ میں زبردست بارش ہو رہی ہیں سو سیچویشن کافی تشویش ناک ہے اور یہ ویدر والا جو گلوبل وارمنگ والا element ہے اور نہ صرف یہاں پہ بلکہ ایشیا کافی شدید گرمی پڑ یورپ ایشیا نورت امریکہ ہر جگہ گرمی کافی شدید ہے آگے پڑھتے ہیں اور کیا سین ہے ایمی علی صاحب کہتے ہیں سات تذبیع کے دانوں کے سنا ہے ہم نے شیخ بریانی کی بوٹی بھی گنا کرتا ہے واہ ارے واہ کیا بات کی یار سات تذبیع کے دانوں کے سنا ہے ہم نے شیخ بریانی کی بوٹی بھی گنا کرتا ہے کیا بات ہے جی اور بھئی یہ شاعر کا نام آپ نے لکھا ہے یہ ایمی صاحب یہ میں نے پہلی بار سنا ہے شوق بیرائی چی اچھا میں نے کبھی نہیں سنا نام آج سے بوٹی ختم ہو گئی آلو آج مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں تھی یہ آلو کی کہانی کیا ہوئی میں آج صبح اٹھا تو رات میں ایک سیاسی لیڈر ہے انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ بریانی بریانی مالو کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ اپنی ترینڈ جو چل رہا ہے وہ بھی آلو والی بریانی ہی چل رہا ہے اگر آپ بھی یہ ترینڈ دیکھ کے تھوڑے حیران اور پریشان ہو رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا سو وہ سیاسی لیڈر جن کی بات ہو رہی ہیں انہوں نے کوئی امریکن کومیڈین ہے اس کو انٹریو دے رہے تھے اور سپیسز میں گفتگو ان سے ہو رہی تھی اور اس میں اس نے سوال پوچھا تھا کہ یہ بریانی میں ہونا چاہیے یا نہیں تو اس میں ان سیاسی لیڈر کی طرف سے یہ حتمی جواب آگیا ہے کہ ہونا چاہیے اوکے جی کئی الیکٹرک ڈینائیز رومرز آف پیک آر چارجز اوکے چلیں اچھی بات ہے جی پیک آر چارجز کی حوال ہے آپ کو بتا نا K الیکٹرک جو ہے اس پہ دیفرن طریقے سے یہ مینج ہو رہی ہوتی ہے compare to the other ڈسکوز یعنی ڈسکوز distribution companies آپ جانتے ہیں K الیکٹرک is the only private privately held distribution company کے الیکٹرک کو ایک اور بھی خاصیت حاصل ہے اور وہ یہ حاصل ہے کہ کے الیکٹرک ایکچولی جنریٹس ایٹس الیکٹرسیٹی ایس ویل یہ ڈسکو بھی ہے اور یہ جن کو بھی ہے یعنی جنریشن کامپنی انکہ آپ کو پتہ جام شوروں میں اپنا پورٹ کاسم وغیرہ میں بھی ایک پڑا سائن ہونے جائے کول کا پلانٹ لگایا ہو ہے چینیز لکھی بڑی بڑی سو بارال یہ کے الیکٹرک ایک بڑی یونیک جگہ ہے تو اس کی جو ٹریف ریٹرمینیشن ہوتی ہے کے الیکٹرک کی وہ باقی پاکستان سے بھی مختلف ہوتی ہے اس کا پاور یوٹیلیٹی سیڈ سیڈ پاور یوٹیلیٹی سیڈ سیڈ پاور یوٹیلیٹی آن پیک اور آف پیک تائمیگ اپریل سے اوکٹوبر تک جو ہے وہ پیک آرز آر سکس تھرٹی تل ٹین تھٹی اور نویمبر سے مارچ تک پیک آر سکس پیم تل ٹین پیم اچھے یہ خبر پورا پاکستان میں باقی گردش کر رہی تھی گورنمنٹ نے پی کارز چینج کر دی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے باقی آپ ہیں انہیں کی جو ہے نویمبر ہو اور یہ ساری چیز جو ہے نویمبر ہو سکتا ہے باقی کنٹری میں پی کار چینج ہو گیا ہو اور ہمارا جو کراچی میں کے الیکٹرک جو کر رہی ہے وہ پی کار جو ہے وہ سیم ہو آل رائنٹ چلنج آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے ایف کے نیازی صاحب کہتے ہیں بھائی یہ میتھیوز کو پاکستان ٹیم کا انتظار ہوتا ہے رنز بنانے کے لیے سیریسلی کل تو اس نے اتنا فرسٹریٹ کیا پہلے سیشن کے بعد سوچیں سیمنگ ٹریک ہو نئی بال شاہین شاہ آفریدی ہو شاہین کا امپیکٹ میں میچ کا پریویو کیا تو میں آپ بتا تھا کہ شاہین شاہ آفریدی گال ٹیس پہلا کھیلا پہلا انجر ہو گیا پھر اور وکیڈ بھی بلکل ایک دم فلیٹ ہو گئی بائی ٹائم سیکنڈ سیشن آیا اور شرلنکہ نے اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا انجلو میتھیوز ہوئے اور اس کے علاوہ دننجائی دی سلوہ اچھی بیٹنگ کی لوگوں نے بڑی اپنی ٹیم ایسے موقع پہ لگ بلال احمد کہتے ہیں ہماری ٹیم تین بولر سے ٹیس مائچ کھیل رہی ہے اب یار واقعی سیریس نومی چاچو سمجھ میں نہیں آرہے مجھے اکو بتا نومی چاچو بھی آگئے یعنی یار بڑے میان شوڈ ہینگ اس بوٹس ناو یار نہیں یار نہیں گیم نہیں بھائی بھائی الکی رائنس is the first player to win ویمبلڈن کیا کہتے ہیں جی besides فیڈر نڈال جاکوویچ and ماری in 20 years پچھل 20 سال میں چار کھلاری ہی ویمبلڈن کو جیتے جا رہے ہیں اور اب میرے خیال سے کل کا جو فائنل دھانا یہ ایک جو کہتے ہیں ایک ساری باتیں ابھی کر لوں کیا میں پھر جب کھیلو کی بات ہوگی تو پھر کیا بات کروں گا ٹھیک ہے ابھی کچھ نہیں کر رہا میں بڑھ بریک کی جانے بہت دیر سے بریک لیا سو بریک لیتے ہیں اور بریک سا واپس آکے جو کے پینتیس منٹ ہو چکے ہیں بھائی بہت خوبصورت تصویریں بھیجی ہیں دی یوسف نواب صاحب ہمارے دوست روڈ ٹرپ پہ نکلے ویڈ اس فیملی بات کنڈی سے پاکستان کی چھوٹی چند بڑی خوبصورت جگہ ہے بٹا کنڈی اور میں ابھی جو آم لاز سے لاز سیئر گیا تھا لاز سیئر تو ونٹرز میں گیا تھا وہاں تو بٹا کنڈی آپ جان سکتے اتنی برف پڑ چکی ہوتی ہے لیکن لاز سے لاز سیئر دو ہزار اکیس میں جو ہم رو ٹرپ پہ گئے تھے تو اس پہ جو سین ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس جگہ کو جو کمرشلائزیشن کے خوفناک نتیجوں سے بچائے یعنی ناران والا اللہ کرے وہ حال نہ کرے اس جگہ کا تو ویسے بہت پلیس دیفنیتی مور اوپن بیٹر ویوز فرشور اور یا سم ویری گوڈ ہوتیل ویس ہوسر اوپن دیر سو اوپن اوپنی شور آپ گوڈ ٹائم اور خیریہ سے واپس آئے انشاءاللہ ہنزہ تک جانے کا پلان ہے سو ساؤن امیزنگ ساؤن سکوٹ بہت دور کیا بس یہ آئے گا آپ بابو سر ٹاپ اور پھر نیچے چلاس اور پھر رائیڈ پہ ہنزہ باز اتنی بات ہے انشاءاللہ زائدہ شائن کہتی ہے لاہور درنے میں شرکت کرنے والے موسز اسادزہ کرام کو موتل کر دیا گیا اس ملک میں اپنے جائز حقوق کے لئے آواز اٹھانا بھی جرم ہے لیکن پھر بھی بارہ آپ نے جذبات کا ازار کیا ہے ایک مخصوص دن آیا جس کے لئے جذبات یاد رکھ ساوڈی 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 ایک اپنا مزاج تھا یہ کام کرنے کا ایک ساوڈی 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 چاچو ساوڈ چاچو چھوٹے ساوڈی جاتے رہے ہم دیکھتے تھے ان کے آفیس دو شفتوں میں کام کیا کرتے تھے صبح جلدی جاتے تھے دوپیر میں آجائے کرتے تھے پھر لانچ ہوتا تھا شام کی شفت ہوا کرتی تھی یہ بھی کوئی صحیح طریقہ نہیں پورا دن آپ آفیس میں لگے رہتے ہیں مجھے نہیں بتا ساوڈی 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 ہو گئی ہوگا جی خل جی صاحب کہتے ہیں good morning from Pataya beach جی وا great buffet with a view as shared Ronan Keating being played when you say nothing at all وا کیا بات ہے bringing the extra to the morning delight this is part one okay the part two starts after above nostalgia when eye turns back into the room right in front of Begum is sitting looking at you and saying kis ki so ch mein tha someone said good memories last shorter someone being mean if famous I'll take the credit good memories last shorter chal hai dhek hai sir is peh hai seher hasil guftuku jai ho sakti hai that's that's very nice bhai enjoy your time or you are having a family vacation in Thailand and I'm pretty sure having a good time to Bangkok ho gya and I assume I believe that a good luck sir have a great time a hundred years of indopark film industry tribute to sung and unsung workers behind the curtains my digital collage work for your pleasure sir یہ تو آپ کو ہمیں سمجھانی پڑے گی یہ تو فلم ra one کا مجھے شاید poster لگ رہا ہے یا پتہ نہیں کونسی آپ نے تصویر سے مل کر یہ collage بنایا گیا it looks very interesting sir looks very interesting very creative thank you for sharing as always Mubi Rehmat Khan listening to you on my way to the office all right Zizhan Beg sahab kya 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 I never knew that there is world there kya nahi cheeza laate hai 17 july lies in celebrating universal language of emojis and their ability to convey emotions ideas and message across different cultures and languages emojis add a playful to expressive element to text based conversations yeah seriously like emojis are a valuable addition to the way we communicate by the way there are certain emojis جو کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ associate بھی کرتے ہیں کچھ particular لوگ ہوتے ہیں جو ایک مخصوص کوئی نہ کوئی ہر کسی کا ایک favorite emoji جو حافظ حافظ عمران حافظ حافظ شکریہ میں چھوڑ کے کب کیا مجھے نہیں پتا لیکن خیر وقاس آئی بھی ہے وہ بھی رومنٹک گانا ہے ٹھیک ہے چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا گانا چل سکتا ہے اچھا جی اسانچے کہتے ہیں اچھا یعنی لوگ جو ہیں آپ کے بارے میں جو پہلی چیز نوٹ کرتے ہیں وہ آپ کے جھوتے ہوتے ہیں مری نائس ایم سور اس کے پیچے کوئی ریسرچ ہوگی لیکن مجھے نہیں بتا اس کا آپ کیا نوٹ کرتے ہیں جھوتے آپ کو پتا نہیں چلتا لیکن آپ جھوتے جو ہیں وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اچھا جی ایسن نائن کہتے ہیں بھائی پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہے مشکلات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیسے نکلیں گے اس سے یہ بڑا بنیادی سوال ہے بھائی سر یہ کراچی کی مارکٹ میں انڈین ٹیم کی کٹ کھلے آم بک رہی ہے کیا انڈیا یا بنگلہ دیش میں پاکستان کٹ کھلے آم بک سکتی ہے نہیں اگر وہ جنگلی ہیں تو ہم بھی جنگلی بن جائیں گے like come on یار i mean seriously speaking i think we should be very proud of our open mindedness about few things yes بنگلہ دیش میں پاکستان کٹ بک سکتی ہے میرے خیال سے بک سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بنگلہ دیش میں شیخ خسینہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان ٹیم does remain popular there اور جہاں تک انڈین کٹ مجھے کوئی ایسے کوئی ایشو نظر نہیں آرہ اگر انڈین کٹ جو ہے بک رہی ہے پاکستانی کٹ انڈیا میں نہیں بکری ہوگی ان کی یہ چھوٹے دل ہیں اس پہ آپ چھوڑ دیں لیکن we should be pretty okay with that idea all right we should not have any issues what specific technique do you use to inspire and uplift your audience حریص کہتے ہیں what specific technique my audience like in what in what surroundings are we talking about are you talking about radio yeah are you talking about جو public speaking ہوتی ہے like کسی auditorium میں in a classroom کس situation کی ہم بات کر رہے ہیں تو شاید میں زیادہ بہتر جو ہے وہ اس بارے میں بتا سکوں آجا جی امیر کہتے ہیں کہ electric کے بدلے میں آپ سے uniform quarterly adjustment کا بھتہ وصول کر لے گی ہمیشہ کی طرح ہاں وہ دیکھیں eventually تو وہ چیز manage ہوئی جائے گی ان کی وہ کہیں نہ کہ میں نہ کو بتایا تھا کہ it is only a matter of time before ایک equivalence draw ہو جائے گی ابھی تک لیکن K electric کی طرف سے یہ جو جو پی کار کا جو timing ہے وہ change نہیں ہوئی ہے that was the purpose of that post جو ہم اس پر بات کر رہے تھے چالیں جی اور کیا سین ہے اور یہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے of course کھیلوں کا آج کافی ذکر ہونا ہے ویمیلڈن کا final کمال final کل ویمیلڈن کا جو ہے وہ ہوا اور we have got a new champion now اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک نیا صفہ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ پلٹ دیا ہے ٹینس کی تاریخ کا اور جو کہ شاید اس صدی کے آغاز میں جس کا آغاز ہوا تھا اور اس پر جو ہے وہ زیرے ہم بات کریں گے آگے چل کے اس کے علاوہ کچھ international خبریں جو ہیں اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے ایران کا ذکر آج ہو سکتا ہے the morality police there وہ ایک بار پھر سے action میں آگئی ہے اور اس کے علاوہ we will talk about twitter as well ilon musk نے جو ہے وہ twitter کی جو جو financial condition ہے اس کے اوپر ایک tweet کیا ہے جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ilon musk is out there to destroy this company he is out there to destroy this company اور اپنی تنی بڑی investment کو جس کہنا چاہیے کہ senseless طریقے کے ساتھ اس نے manage کیا ہے میرے تو دل سے ہی اتر گیا ilon musk واقعی ورنہ آج سے کوئی چار پانچ سال پیدا ہے کوئی مجھ سے پوچھتا تھا میرے ہمارے سی او نے پوچھا تھا کہ which person do you really like میں نے کہا i like ilon musk اچھا good very interesting choice لیکن اب نہیں ہے یار وہ سین جس طرح اس نے یہ manage کیا ہے so please let me see کہ کیا کیا جا سکتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ ضرور information ضرور share کر سکتا ہوں ilon musk اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ذرا آئیے اس کو ذرا تھوڑا سنا ہم dissect کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلال پیشا کہتے ہیں اسلام علیکم میرا ایف ایم اسلام آباد signal is pathetic please do something oh بھائی signal is pathetic please do something یار all right ہمارے دوست حسان شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جو ہے وہ اپنا vlog شیئر کیا ہے اور کہتے ہیں my experience of witnessing ایشیا's biggest leechy farm in seal court please do watch the video ایشیا کا سب سے بڑا leechy farm جو ہے وہ seal court میں ہے بھائی کیا بات ہے زبردست اور یہ میں نے retweet بھی کر دیا ہے آپ بھی ویڈیو دیکھئے میں بھی ویڈیو دیکھتا ہوں حسان شیخ صاحب نے بنائی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ فلال ہم بارے ہیں انہوں کے بعد ملتے ہیں break کے بعد don't go anywhere and keep listening all right 51 past 7 is the time sunrise show دیل کی آواز آپ تک پہنچ ہوئی good morning ان دوستوں نے پرگرام ابھی چین ان کیا ہے ایمہ چانزیب کی آواز بھی آپ نے انجوائے کی ہوگی کہو ایک دن and yeah okay جی خورا مابد صاحب دبائی میں ہمارا پرگرام سن رہے ہیں اور کہتے ہیں after a long time i had الڈیک چکن yesterday absolutely ordinary کہتے ہیں کل الڈیک چکن and your friend عدیل بہت یاد آئے واہ کیا بات ہے یعنی جو انسپریشن انسپریشنل پروڈکٹ یعنی جو انسپریشن سے نگل کے پروڈکٹ آئی ہے وہ اریجنل سے بہتر ہو گئی کیا بات ہے جبردست that's very nice i am sure عدیل یہ سنیں گے تو بڑے خوش ہوں گے لیکن the thing is کہ yeah good very nice all right ابھی تھوڑی دیر میں مات کی اپراد میں شامل ہم خبروں پر جو ہے وہ نظر ڈالنے والے ہیں اور میں بریک کے جب گانا چل رہا تھا احمد جانزیب کا تو میں حسان شیک کا جو بلوگ دیکھ رہا تھا جس میں وہ ایشیا کے سب سے بڑے لیچی فارم میں جو ہیں وہ سیال کوٹ میں گئے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ پہ تقریبا پانچ سو لیچی ٹریز ہیں پندرہ اکڑ پہ پہ کھانے سے پہلے زندگی ہیں پہلی بار پاکولا نے لیچی فلیور جو ہے وہ اپنی ڈرنک لانچ کی تھی میرے خیال سے وہ اتنی زیادہ چلی نہیں ہوگی لیکن پاکولا لیچی کی کلٹ فلوئنگ تھی گروپ ہوا کرتا جو کہتا تھا پاکولا لیچی یہ ڈرنک ہے جس طرح اگر کو یاد ایک زمانے میں ایپل صدرہ ہوا کرتا تھا اپنی صدرہ آتا ہے ایپل صدرہ کی جو ہے ایک ایپل صدرہ نے صدرہ نام کی لڑکی کی لی بڑی پروبلم کریئر کی تھی یعنی ہماری صدرہ ہوتی تھی ہم اس کو ایپل صدرہ آگا کرتے تھے لیکن خیر ایوی کیا باتیں آجاتی ہیں بچپن کی لیکن پوائنٹ ام ٹرائنگ ٹو میک ایز کی لیچی ڈوائیڈ اپینیون کر رہی ہوں گا نہیں پھر اس کو سکھایا بٹا اس کو پہلے کور اتارتے شیل اتارتے پھر یہ کھائی جاتی ہے لیکن خیر چلیں جی یہ ہے سلسلہ چلیں ہم آج کی اقبران میں شامل عام خبروں پر نظر ڈالتے ہیں یا اپینیون لیچی مان لیچی 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 چلیں جی یا وزیر آزم صاحب نے کل لیپ ٹاپ تقریب میں خطاب کیا سیال کوٹ میں لیپ ٹاپ بانا یہ لیپ ٹاپ والی گیم کل نون لیگ کے کچھ لیڈران بڑے غصے میں تھے اور ایک بڑا ابیوسف سا ورڈ ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے ان کے مخالفین استعمال رہے ہیں کہ جی اس میں جو ہے میاں جدار وجنگ صرف یہی والے گانے یا شیر ہمارا جو گانا تھا شوکت علی کا وہ گانا بجنا ہے یا ووڈ کو عزت دو وہ تو خیر گانے میں خیال سے نون لیگ نے اپنی album سے نگال کے پھیک سیلیسلی سپیکنگ اس پہ خواجہ صاحب کا لیتے نے اس سے میں یہ دیکھ رہا تھا میں نے ٹویڈ بھی کیا اس پہ میں بھی کوڈ کر کے کیا کافی ٹریکشن مل گئی اس کوڈ کو میرے لیکن خیر وزیر آدم صاحب نے کہتے یہ مدد ختم ہونے سے پہلے چلے جائیں گے اس کا مطلب یہ کہ کل میں یوٹیوب شو میں بھی رات میں بات کر رہا تھا کہ سکسٹی ڈے کے بجائے یہ گورنمنٹ جو ہے نائنٹی ڈے والا روٹ لے رہی ہے ایلیکشن کے لیے اپنی مدد جو ان کی بارہ اگست ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے اگر یہ چھوڑ کے ہمیں چلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ جو نائی کیر گورنمنٹ آئے گی نائنٹی ڈے کہتے ہیں نواز شریف موقع ملا تو ملک کا نقشہ بدل دیں اللہ خیر کرے سر ہمارے نقشے پہلے ہی کافی دفعہ بدل چکے ہیں پاکستان کی اس کو مزید بدلنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن چھوٹے محصہ کی تقریر سن کا ایسا ہی لگتا ہے جیسے بڑے محصہ کبھی حکومت ملی نہیں ہے لیکن چلنج آگے بڑھتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں بڑا چیلنج ہے جرمت مندانہ فیصلے کرنے ہوں گے چیئرمن پی ٹی آئی نے ایک ایٹ نہیں لگائی بلکہ ایٹ سے ایٹ بجائی عوام چار سال تک تباہی کو مد نظر رکھ کر ووڈ دیں جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا پرویس خٹک کہتے ہیں پارٹی نہ بنا سکا تو کسی بھی پارٹی میں شامل ہو سکتا ہوں مجھ سے منصوب چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف بیانات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کل بھی ان کا اعترام کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں پشاور میں میڈیا سے گفت کو آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بہت سارے الزامات بہت سارے میسیجز وات سیپ یونیورسٹی سے بہت ساری پبلی دہشت گردی مشترکہ خطرہ سرعد علاقوں سے خاتمے کے لئے موصر اقدامات کریں پاکستان ایران اتفاق آرمی چیف کا دورہ مکمل قیادت سے ملاقات ہیں یہ تصویر بھی آ جائیے ریلیز ہوئی ہے جس میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر ایرانی صدر ابراہیم رائیسی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے پرویز الائی کی رہائی التوہ کا شکار نظر بندی کا نوٹفیکیشن جاری سابق وزیر اعلی پی ٹی آئی کے رہنما رہائی سے نقص امن کا خچہ ہے پرویز الائی ایک ماہ تک سپریٹینڈنٹ جیل کے پاس کیمپ جیل میں رہیں گے واہ کیا بات ہے اور ایمیف نے فٹ کام کر دیا ایمیف نے کہ ایک تو ہم نے آپ کو ون بلین دے دیا اب جو اگلا ون بلین آپ کو چاہیئے نا اس کے لئے بچوں ہمیں پلان تو بتائیے کہ ریال سٹیٹ کو ٹیکس کیسے کرنا ہے زرات پہ کیسے ٹیکس لگانا ہے اور اس کے علاوہ ہو گئی ہے بس تم لوگ نہیں یہ تو خیر کچھ نہیں کریں گے ان کو بتائیں آپ تو دو تین ہفتے کے مہمان رہے گئے یہ بارہ اگست سے پہلے ہی چلے جائیں گے بارہ کا مطلب یہ کہ پچیس دن رہے گئے اب تو میں خیال تی شاہد بیس دن رہے گئے قریب نور ولی محسود کے محافظ سمیت زخمی ہونے کی اطلاعات حملے کے بعد اس کی ملاقاتوں پر غیر موینہ مدت کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے بھائی کے ذکر پر وزیر آزم جذباتی ہو گئے حلوہ یا لڈو پیڑے کے ذکر پر شرقہ کے قیقہ نیب نے سولہ ون پاور منصوبوں کی تحقیقات بند کرنے کی منظوری دے دی نیب قانون کے تحر نیب منصوبوں پر کرپشن کی تحقیقات کا مجاز نہیں ہوگا اگزیکیٹیو بورڈ میں کیسز بند کرنے کی منظوری دے دی گئی جان چھوٹی ان لوگوں کی آر اچھا جی اور کیا سین آم انتخابات ساتھویں مردم شماری کے مطابق ہونا ناممکن حکومت چھٹی مردم شماری اور دو ہزار بائس کی ہلکہ بندیوں کے مطابق الیکشن کرانے پر مجبور آئینی اور قانونی مشکلات حائل بلوچستان سندھ کی آبادی بڑھنے پر ماہرین حیران بلوچستان میں تو کمال ہو گیا آپ کو پتہ ہے نا دس سال میں 30-40 پرسن سے پوپلیشن بڑھ گئی 70% سے پوپلیشن بڑھ گئی بلوچستان کی کمال ہے مزاق ہے ہر جگہ چونہ اٹھائیں مزاق لگا ملک میں لیا گلتے ہیں بریک کی تانی ملتے ہیں اس کے بعد دونٹ گو انیور ان کی پلستے ہیں ملتے ہیں نواغ جوکوووچ بڑا پلیر اس میں کوئی شک نہیں تنس کا آل ٹائم گریٹ پلیر ودا ڈاوٹ اور ایک بہت ہی امیزن جنریشن یہ جو ہم نے ترن آف دی سنچری سے دیکھا ہے کہ جس طرح ان تین کھلاڑی نے تنس کو دومنیٹ کیا فیڈرر نیدال اور نواغ جوکووچ اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس ہسٹری کا پیج جو ہے وہ ٹرن ہو رہا ہے اور اس کا کوئی کریر اب ڈاوورڈ جائے گا نہیں میرا نہیں خیال جوکووچ is 36 years old by the way there was a 16 year gap between the two players لیکن جاکووچ یاد رہے کہ اس سیزن کے سال کے جو دو گرانڈ سلام ہیں وہ جیتا وہ آیا تھا وہ australian open جوکہ اس کا favorite grand slam tournament ہے اور if I'm not mistaken I think he's won it 10 times شاید اور پھر french open his third french open میں یہ پتا ہے کہ جوکووچ کا ریکارڈ بہت زبردست ہے اور یہاں پہ he has won it 7 times آٹھویں بار جیت کر فیڈرر کا ریکارڈ بھی برابر کر لیتے کچھ اس طرح کی کہانی تھی اگر وہ نواغ جوکووچ جیت جاتے اور ویمیلڈن جیت جاتے تو it would have 24th Grand Slam title already وہ نڈال کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں اس سیزن جب فرنچ اوپن انہوں نے جیتا تو نڈال کو پیچھے چھوڑ کے منز ٹینس میں سنگل میں سب زیادہ Grand Slam جیتنے والے پلئیر بن چکے ہیں لیکن اگر ٹینس کی تاریخ میں بات کیے جائے تو خاتون کھلاڑی مارگریٹ کورٹ جو چوبیس Grand Slam جیت چکے ہیں تو نواغ جوکویج ان کو برابر کر سکتے تھے لیکن بہرحال he could not do that so ابھی کیا situation ہوئی ہے جی آم الکر اس وقت دنیا کے نمبر ایک کھلاڑی ہیں he went into this tournament as the top seed and he came victorious match بڑا زبردست تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں پہلا set پہلے لگتار پانچ games جو 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 جیت میں کامیاب ہوئے تھے اور لگ یہی رہا تھا that الکر will not put up a fight لیکن match کے بعد الکر سنے جب بات کر رہے تھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح ری سیٹ کی اور انہوں نے بتایا کہ یار you have to go you have to make extra effort and all جو وکر مقابلہ کرنے کے لیے اور پھر he came back strong دوسرا set جو ایک موقع پہ جو پوائنٹ بھی تھے لیکن وہاں سے کمباک کیا الکرائز نے سیون سکس جیتنے میں کامیاب ہوئے پھر تیسرا set was all الکرائز سکس ون وہ جیتے سملنے کا موقع نہیں دیا لیکن پانچ سیٹ پہلی سرف کو بریک کیا تھا الکرائز نے جوکویچ کو اور پھر اس کے بعد سکس فور جیتنے میں کامیاب ہوئے اس میں ظاہر ہے کافی ساری چیزیں آجاتی ہیں اپنی بیس سال کی عمر میں تقریبا چالیس سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کھلاڑی جو ہے وہ اتنی کامی ایج جیتنے میں کامیاب ہوئے بیون باغ جو تھے وہ ینگر تھے بورس بیکر نے بھی کامی ایج میں جو ہے وہ ویمبلڈن جیتا تھا کافی سارے ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کیے ہیں نوہ جاکووچ ظاہر ہے تھوڑا سا جب ہاروار رہا ہوتا ہے تو حرکت فضول کرتا ہے ریفریز کے ساتھ چیئر امپائر ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسئلے ان آل آئی دی نوٹ سی تروفی سیرمنی لیکن میں نے سنا ای تین گوڑ ایموشنل بروک ڈاؤن اور رو گیا کچھ بات کرتے ہو لیکن وہ کس بات پہ ہوا مجھے نہیں پتا لیکن خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آہ ایس ایس گرینڈ سلام جیت لیں آسان بات نہیں ہوتی چلیں جی گرینڈ اب سال کے تین گرینڈ سلام ہو چکے چوتھا گرینڈ سلام نیچرلی ہوتا ہے آٹ دی فلشنگ میڈوز نیو یورک نیو یورک اور یہاں پہ آگست سپٹیمبر میں یہ ٹورنمنٹ ہوتا ہے سو آب سارا فوکس اس کی طرف ہوگا سو یا گود لگ 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 آلکر آیس آگے آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے کرکٹ کے محالے سے بات کرتے ہیں پاکستان ورسوس شریلانکا the first day of پاکستان کرکٹ سیزن ایک موقع پہ لگ یہ رہا تھا پاکستان کی فاسٹ بولنگ کنزیوم کر جائے گی شریلانکا کو وکٹ پہ تھوڑی سی ہیلپ تھی اور جیسے کہ میں صبح بات کر رہا تھا وکٹ میں ہلکی سی موومنٹ ہو نئی بال ہو اور شائن شاہ افریدی ہو وکٹ نہ گر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسے ہی ہوا شریلانکا کے ایک موقع پر جو ہے وہ چار کھلاری ان فاکستان کے خلاف بہت میٹنگ انجوائے کرنے والے اینجلو میتھیوز جو ہیں وہ ان کی پارٹنرشپ ہوئی بہت ہی زبردست تھی ویڈ دانانجا یا دی سلوہ اور کافی تیز رفتاری سے بھی ایک موقع پر بیٹنگ کر رہے تھے پاکستان کی سپن کو بلکل اس وکٹ سے خاص مدد نہیں مل رہی تھی ابرار نے تھوڑی بہت گوگلی کو ضرور ایکسپلائی کیا لیکن دوسری جانب سے نمان علی آئی ریلی رونڈ نو اب ان کا رول پاکستان ٹیم میں کیا اللہ کرے کوئی آج صبح چاروں وکٹے نمان علی لے کچھ کر لے اس طرح کا لیکن مجھے واقعی جگہ بنتی بھی نظر نہیں آرہی اور آئی جنگ نو آئی ہیں جن کو ہم زیادہ ٹرائ نہیں کر رہے آئی 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 زفر گوھر کاؤنٹی میں مسلسل وکٹے لیتے رہتے ہیں ان کو ہمیں ایک لانگ رن دینا پڑے گا ایک لمبا رن بکوز یار دیکھو بات بڑی سمپل ہے اور وہ یہ کہ یار نمان علی کو آپ لیکن کتنا کھلا لیں گے کرکٹ ان کو یہ ہم جب پچھلے سال میں سمائے پروگرام کرتا رہا ہم یہی سوال پوچھا کرتے تھے لانگ ٹرم یوٹیلیٹی کیا ہے لانگ ٹرم کی کیا بات ہوگی تین وکٹے آسل کی شاہین نے نسیم کو ایک وکٹ ملی اور اس کے ورز میں اٹھارا رن ایک وکٹ انہوں نے حاصل کی اور آغا سلمان نے جو یہ وکٹ حاصل کی وہ تھی کوشل منڈس کی کل جب کھیل خط نہیں ماف کی دیکھا آغا سلمان نے وکٹ حاصل کی تھی سمارا وکرا کی اور اچھا کھیل رہا تھا اور سمارا وکرا بھی پہلے سمارا وکرا بھی ہوا کرتا لیکن یار ویسے وہ بڑا ثبت کیچ آپ نے دیکھا کہ امام نے کیچ لیا ہے کل لٹرلی پھو پھو چھا گیا مندہ اور اچھا یہ بسیکلی فورٹی ٹو فور سکس کل میچ ختم ہوا ہے آخری دو وکٹے انہوں نے دو سو رنس کا اضافہ کیا ہے شریلنگا کے لیے اور جس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وکٹ جو ہے وہ کافی حد تک سلو ڈاؤن ہو چکی ہے کل جب خیل ختم ہوا تو اس وقت درنج جا دی سلو بیٹنگ آن نائنٹی فور تین چھکے اور دس چھوکے انہوں نے اپنے اننگ پاکستان سوڈ اینٹو آ دا ٹیل ناؤ اور کتنی جلدی ہم اس ٹیل سے جان چھوڑاتے ہیں that is going to determine the end result because ابھی تک تو فلال اس وکٹ میں کوئی سپنر کے لیے خاصی نظر نہیں آئی لیکن ہمیں یہ پتا ہے پاکستان بیٹنگ پورت موسٹ پرابلی ان کی ٹیم میں ایک وہ left arm orthodox بولر ہے پرابت جیسوریا جس نے last year بھی کافی مشکلات ہمیں کاؤس کی تھی اور ظاہر ہے وہ آج بھی کھیل رہا ہوگا سو اس کو آج ہم فیس کر رہے ہوں گے فیس ہم ابھی چلیں جی گریٹ ابھی کیا کرنا ہے ابھی جو ہے لیونیل میسی صاحب جلوہ افروز ہو گئے ہیں انہوں نے اس سنڈے کو آپ کو پتا ہے کہ پی ایس جی چھوڑ کے انٹر میامی یہ بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انٹر میامی موو ہو گئے ہیں اور ان کی نکاب کشائی کی گئی ہے لیکن انویلنگ ہوتے کھلاڑیوں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے پاس ایک option تھی from Saudi Arabia but he chose not to play in Saudi Arabia in fact he went to the United States of America وہ یہ ایکشن میں نظر آئیں گے اور ٹھیک ہو گیا چلیں جی ابھی آپ کو ہم لئے چلتے ہیں ایک بریک کی جانے ملیں گے آپ سے بریک کے بعد don't go بردس صدیقی کیا بات مزا آگیا ایک بات ابھی بھی گانا ستھتے ہیں تو بڑے فریش سے ہو جاتے ہیں اور ایکسلنٹ کامران یایہ صاحب کہتے ہیں واہ what a song and reminds me when I was traveling from Windsor to Kitchener through the countryside واہ واہ کیا بات ہے سا canadian countryside اور اس طرح کی گانے کس طرح بوریس بیکر نے آپ کو پتا ہے کہ he filed for bankruptcy recently اور جیل شیل بھی گیا چکروں میں financial matters کے چکر میں how badly he managed his financial side یا بیتہ اس زمانے کی ٹینس بھئی زبردست ابھی پھر ٹینس اچھ ہوتی میں ارگز یہ نہیں کہہ رہا ہم نے گریٹیس جنریشن ٹینس کی دیکھی آئی لیکن آئی تین گروئن اپ ایٹی 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 چک ریپبلک جو خاتون جیتی ہیں چک ریپبلک کی اور اس سے پہلے چک ریپبلک کے پلیئرز آتے رہتے ہیں پیٹرا کیوی ٹوہا چک جو اس سے ایٹی آتے 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 چک ریپبلک ایٹی 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 جو جنریشن تھی جس میں باتر سپاکر وز دیر میرے فیوریت پیر سویدیش ستیفان ایٹی وہ مجھے بہت پسند تا ستیفان ایٹی 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 ویڈا ایٹی 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 کبھی کتنے زبردست یار کل کل جو کوچ جاکووچ گوران ایوان ایزویچ کوئیشن وہ بڑا اچھا پلیئر تا اپنے زبانے کہا ٹومس موسٹر ہوا کرتا تھا ایک and then خوان کارلوس فرائرو is the coach of آلکاریس خوان کارلوس فرائرو بھی spanish جو ہوتے ہیں generally they are very good in clay code یہ clay code میں i don't know what's the thing with these latin american people and these spaniards they are very good at clay code i mean اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے بھی brazilian کھلاڑی ہوئے یا argentinian کھلاڑی ہوئے they were good in clay code and یا پتہ نہیں خیر کیا down the memory lane اس وقت باتیں یاد آگئیں لیکن brilliant boris spacker has anyone noticed observe snatchers and robbers looters in white clothes standing below the bridge at neepa they are usually there in day time and try to stop every single vehicle for money how can we avoid them okay صحیح انہوں نے کچھ جگائیں جو ہے وہ fix کر لی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں generally ہمارے گھر کی طرف بھی ایک underpass ہے اس کے اوپر ایک u-turn تو وہ آپ کو نظر نہیں آرہو تو جب آپ وہ u-turn لے رہے ہوتے لیکن جیسی آپ u-turn لیتے ہیں آپ کو سفید کلرز میں وہ نظر آتے ہیں مجھے پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فرا مجھتے ہیں ان کو avoid کیا کرے ہیں اپنی چیزیں کنٹرول چیزیں پیپر شیپ ٹھیک رکھیں اپنے اور کیا ہو سکتا ہے فرا مجھتاک کہتے ہیں لیچی is the kind of a fruit that looks really beautiful in the fruit platter to serve like some teeth like some teeth like the front ones are just to make your smile line beautiful similarly لیچی is kind of a fruit just meant to display in the platter I don't like it اچھا اوکے یہ صبح ہم لیچی کے آوارے سے discussion کر رہے تھے تو اس پہ یہ بات نکل آئی میں لیچی پہ آپ لوگوں کے کومنٹس لیے تھے do you like I the first prime minister was present ہم پاکولا لیچی کی بات کر رہے تھے پاکولا کی ہی نکال کے لیچی پاکولا لیچی فلیور آیا تھا اس کی cult following تھی لیچی has had a cult following اور یا ایسا یونس صاحب کہتے ہیں لیچی is one of my favorite fruits all right there you go دنیا کا سب سے بڑا چھوڑ دیں سر کیوں مجھے پھسائیں گے آپ یاد ہم لوگ لیچی فارم کی بات کر رہے تھے انہوں نے ایک لیچر فارم کی بات کر لیا جگہ کا بھی نام لکھ دیا لیکن چھوڑے سر رہنے دن سے نراض ہو جاتے سر دوست ویسی کافی آجائی جی آدھی جن راہو کا آگیا وہاں امیر بابر کو لگتا یہ لائن جو ہے وہ بہت پسند ہے کمال گانا ہے آرائی 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 شنار ٹوائن with you still the one and what a beautiful song this is so nostalgic یار رومانٹس اسم کی انتہائی آٹھ بچ کے اکتالیس منٹ سنرائز اتنے زیادہ لوگوں کا میسج آئے نہیں کہ انسٹا کو مس کر رہے جس مجھے بھی دھار بندی ہے لگ باقی اس کو اتنے زیادہ مس کر نہیں رہے لیکن آہ اب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کچھ خبروں کے حوالے سے ایران کی خبر بریک جو آئی بھی تھی اس میں میں یہ پڑھ رہا تھا اور اس میں خبر یہ آئی ہے کہ موریلیٹی پولیس ایک بار پھر سے ایران کی سڑکو پر واپس آگئی ہے اگر آپ کو یاد دس مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایران میں ایک واقعہ ہوا جس کے بات سے ایران میں کافی زیادہ ہنگام پھوٹ پڑے تھے اور یہ اس گرر نیم مہسا امینی اور مہسا امینی ایرانی کردستان سے تعلق رکھتی تھی لیکن تہران میں اپنے کچھ اشترداروں سے ملنے آئی تھی اور وہاں پہ ان کو جو ایران کی موریلیٹی پولیس ہے یعنی وہ پولیس جس کا مقصد جو جو ایرانی آیت اللہ کی جو شریعہ کی جو انٹرپیٹیشن ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے سعودی عرب میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک امر بال معروف نیل منکر فورس ہے مطبوے جنگوں کہا جاتا تھا خیر ان کا تو انفلوئنس کافی کم کر دیا سعودی سوسائٹیز میں لیکن بہت زیادہ ان کا انفلوئنس ہوا کرتا تھا لیکن محمد بن سلمان کے ٹائم پر بہت فرق آ گیا ہے لیکن بارال ایران میں ہوا یہ تھا کہ ان کی موریلیٹی پولیس نے اس کے ڈریسنگ کے اوپر انہوں نے شکایت کی کہ اپنا ہیڈ ٹھیک سے کور نہیں کر رہی ہیں اس پہ اس لڑکی کو ایک ایڈوکیشن سنٹر لے جا رہے ہیں لیکن کہتے یہ مرنے کی وجہ سے ایران میں ہنگام پوٹ پڑے تھے لوگ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے سرکوں پر آ گئے تھے نائنٹین سیونٹی نائن کے اسلامی ریولوشن کے بعد سے ایران میں وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جو ریلیجیس کلیرک جو اس ملک کو چلاتے ان کو سب سے بڑا چیلنج ہوا تھا لیکن پھر وہی ہوا جو اس طرح کی ریجیمز کرتی ہیں لوگوں پہ بدترین ظلم کیے گئے اور بائی فورس انہوں نے اس ریجیسٹنس کو کچلا کہتے ہیں تقریباً چھے سو لوگ مارے گئے ان ہنگاموں میں جس میں کافی سارے لوگ ایکزیکیوشن سٹائل میں سرکاری جیلو وغیرہ میں وہ ایران سے انڈیپنڈنٹ ریپورٹ آنا مشکل ہوتی ہیں لیکن بہرحال ہوا یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے وے اور معاملات کو دیکھتے وے جو موریلیٹی پولیس سڑھا سڑک سے ہٹا دیا جائے یہ لوگوں کو نظر نہ آئے لیکن اب شاید ان کو لگتا ہے کہ معاملات کچھ ہیں وہ کپڑے جو لوز پہنتی ہیں تاکہ ان کے جسم کے خد و خال ہیں وہ نظر نہ آ رہے ہوں اور لوگوں کو وارن کرتے ہیں کہ جو ان رولز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے اور اگر ان اصولوں کو نہیں مانا جائے تو اس کے بعد opt for لیگل ایکشن آر رائید اس وز پولیس پوکس پرسن سائید منتظر المہدی منتظر المہدی آرائید ٹھیک ہو گیا جی کیا کہہ سکتے ہیں چالیں آپ کو لیے چلتے ہیں ابھی ایک بریک کی جانے ملتے ہیں اس بریک کے بعد دونٹ گو انیور ان کی پلستے ہیں آرائید ایک بار پیس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں this is this sunrise show with میر دیل مارن جی دوستو نے پروگرام ابھی چلن گیا تنجلی سے کوئی ٹویٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کوئی ایک ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جس میں ٹویٹر کا ذکر نہ کیا جائے اور ایلون مص صاحب نے ووکل ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے اس بات کو کیا اور اس بات کو مانا کہ ٹویٹر کے جو ریوینیوز ہیں ایکچولی آہ دے ہیو آلموسٹ آہ جو کہتے ہیں کہ کٹ تو ہاف ناؤ یعنی آدھے ہو چکے ہیں ریوینیوز ٹویٹر کے سنس در ٹائم ہی ٹوک آہ ٹویٹر لاسٹ آکتوبر آپ جانتے ہیں پچھلے سال ان دنوں ہم بات کیا کرتے تھے ایک لیگل بیٹل جو کہ ٹویٹر انکوپوریٹڈ اینڈ ایلون مسک کے درمیان شروع ہونے والا تھا اور جو شروع ہونے والا تھا اس میں یہی تھا کہ ایلون مسک نے پہلے آفر کی تھی پھر ایلون مسک ٹویٹر 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 ایک کوٹ ٹویٹر ٹویٹر آفیس میں گسا آفر ایلون ایلون بیٹل اس کی وجہ سے ٹویٹر کی جو اوورال مینجمنٹ تھی ایڈ بکیم پریٹی ایڈ پریٹی ونوریبل ہو گئی تھی وہ بکوز ایڈ پیپلی ایڈ پریٹی ونوریبل ہو گئی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور نئے لوگ کیونکہ یہ رکھ نہیں رہے تو جو اگزسٹنگ لوگ تو ان کے پر ورکلوڈ جو ہے وہ کافی بڑھ گیا تھا ایلون مسک اپنی سوچ کے مطابق اس پلیٹ فارم کو جو ہے جو وہ فری سپیچ پرومس کر رہا تھا کہ جی this will be a platform for free speech and all اس طرح وہ اس کو ڈھال نہیں پایا ہے ایک ایک confusion ہے about the strategy what twitter really wants to become i mean پھر آپ کو پتا ہے کہ جو اس کے رائیول ہیں recently ہم نے threads کے حوالے سے بہت بات کی ہے اس مہینے کے آخواست میں threads آیا اور کہتے ہیں کہ 150 million users ہیں how much are they actually using the threads a different thing because آپ کو پتا ہے کہ جس طرح نتھی کیا پر ان انسٹاگرام کے ساتھ تو user base build up کرنا تو was not important but how much time جتنا لوگ twitter پہ time لگاتے تھے کیا وہ اٹھنا time threads پہ لگا رہے ہیں میں تو use نہیں کر رہا کچھ میں تو پہلی دفعہ ہی گیا پہلے دین ہی hack ہو گیا ڈر کے ہمارے دوبارہ گیا ہی نہیں میں وہاں پہ so okay anyway تو ہوا ہی ہے جی کہ after laying off thousands of employees and cutting cloud services cost haa mr musk said twitter was on a track to post 3 billion dollar in revenue in 2023 which is down from 5.1 billion dollar in 2021 اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو cash flow جو ہے نا وہ اس وقت کافی negative اس وقت twitter پہ جا رہا ہے اور twitter پہ cash flow جو ہے وہ کافی negative جانے اس کی وجہ سے they are actually not paying a lot of rentals as well یعنی وہ اپنے قرائے جو ہے اس کی payments بھی جو ہے وہ skip کر رہے ہیں اور اس میں قرائے میں جو انہوں نے skip کی ہیں payments کہتے ہیں جی سان فرانسسکو میں انہوں نے اپنے ایک آفسس کا جائے وہ قرائے نہیں دیا تھا وہ انہوں نے پھر pay کیا اس کے علاوہر انہوں نے اپنے cloud کی payment جو رکھتے ہیں وہ زیادہ تر اب سب cloud پہ ہی رکھ رہے ہوتے ہیں تو cloud کی payment جو انہیں google کی services انہوں نے لیوی تھی اور ایک دو اور companies کی services انہوں نے لیوی تھی ان کو بھی وہ payment میں جو ہے نا وہ delay کر رہے تھے تو they've been missing out on payments as well which has never happened کہتے ہیں یہ twitter کی history میں آج تک کبھی جو ہے وہ ایسا ہوا نہیں ہے so yeah پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک عجیب confusion like انہوں نے restrict کر کر آ گئے انہوں نے کہا جی کہ وہ جو users ہیں ان کو restrict کر دیں کتنے number of tweets وہ دیکھ سکتے ہیں آہ بارال ایلون مسک نے اپنے اوپر سے تھوڑا سا بوجھ جو ہے وہ کم کیا تھا یعنی brought in آہ ایک CEO لے کر آ گئی تھے وہ لنڈا یا کرینو جو کہ head of advertisement تھی at NBC universal جو آپ کو پتا ہے بہت بڑا آہ studio ہے اور ایک بہت بڑا آہ television network ہے ایک بہت بڑی media outlet ہے اور اس کا جو idea یہی تھا کہ جی لنڈا یا کرینو گلانے کا کہ جی یہ definitely advertisement کو جو ہے وہ اپنی بڑھانا چاہتے ہیں اور یہی focus کرتے ہیں لیکن it doesn't seem to be walking خیر ہے نہیں ابھی تو خیر زیادہ time جو ہے نا وہ ان کو ہوا نہیں ہے لیکن آگے کی twitter کی strategy بھی کچھ اتنی زیادہ خاص ابھی clear ہے نہیں plans تو ہیں اس کے لیکن وہی point ہے کہ ایلون مسک میں نے شاید پہلے بھی کسی program میں یہ بات کی تھی کہ ایلون مسک کے لیے نا یہ ایک uncharted territory ہے وہ چھوٹے businesses کو بڑا تو بنا دیتا ہے لیکن already جو بڑے business ہیں ان کو کس طرح turnaround کرنا ہے وہ اس کو آتا نہیں ہے maybe he learned the hard way through twitter but ایک investor تھے twitter میں وہ کہتے یہ ہیں کہ جی انہوں نے they have cut down their valuation by two third انہوں نے جو invest کیے ہوئے تھے پیسے اس انہوں نے اپنی re-valuate re-valuation کی ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو one third پہ اپنی valuation لے آئے because that is the sort of financial loss جو کہ ایلون مسک کے آنے کے بعد twitter کو ہوا ہے in its valuation all right باقی کا سین ہے باقی یہ سین ہے کہ آہ ہاں یار اس ویکنڈ پہ ایک دو اور خبریں تھیں جو ہم نے کہا ذرا میری خبر سے میری کانوں سے گزری پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سٹارٹ اپ کا سین ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے اور آہ it's not just پاکستان it's across the world ظاہر ہے فنڈنگز وغیرہ آنی کم ہوگی لیکن پاکستان کے جو overall حرات پچھلے چودہ مہینے میں رہے ہیں اس سے بہت بڑا فرق رہا ہے economic slowdown ہوا ہے so وہ جو پہلے بھی لوگ پیسے لگا کے بیٹھے بہتے پاکستان میں وہ اب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یار کیوں آگئے ہیں آپ پہ اور کیا کر دیا ہم نے تو اس میں بہت سارے a lot of them are not sending any fresh equity and all so what is happening is that پچھلے ایک سال میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کچھ بڑے بڑے پاکستان کے جو سٹارٹ اپس ہیں آہ وہ آہ انتقال کر گئے ہیں اور وہ جسے کہنا چاہیے کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے آہ ابھی ویکنڈ پہ دو اور کمپنیوں کے دو اور سٹارٹ اپس کے نام سننے میں آئے ایک بی ٹو بی آہ پاکستان کا ایک آہ کنزیومر گوڈز ڈسٹریبوشن کمپنی ہے جگنو کے نام سے ان کا سننے میں آیا کہ آہ دے آر شہٹنگ ڈاؤن دوسرا میڈزین مور نامی ایک اور آہ آہ سٹارٹ اپ تھا آہ دے آر شہٹنگ ڈاؤن آہ میں جگنو کا تو آہ can tell you then there is 22 million ڈالرز کافی زبدست انہوں نے جو ہے وہ فنڈنگ ریس کی تھی ایک سال پہلے بٹ آہ بٹ آہ بٹ ویری سائیڈ نیوز لیکن بارہال جی میری جو جگنو کی آہ ٹیم سے بات ہوئی اور ان سے انہوں نے کہنا یہی ہے کہ they're not shutting down totally but they are کہتے ہیں نا they're revisiting their strategy so وہ شاید focus ان کا اپنا shift کر کے لا رہے ہیں on certain things yes there will be staff ان کا letter پڑھ کے اندازہ یہی ہوا ہے کہ a lot of people working for جگنو right now will be losing their jobs and اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ there was a saudi investor there in ساری نام کا ایک saudi investor تھا that is also there i don't know whether they have pulled out their investment and all لیکن overall اگر آپ دیکھیں تو جگنو was a very very promising start-up اس میں کوئی شک نہیں ہے and i think they were off to a very good start but then that similar story جو کہ پاکستان میں آپ سنتے ہیں اور چلتے ہیں کہ جی ایک promising start کے بعد and so much cash burning and all and then business create نہیں اپاتا they need fresh funding the funding doesn't come and just the business just goes away so and again as i said not just پاکستان یہ دنیا کے اور ملکوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے لیکن yeah i think اب تو ڈھونڈنا پڑے گا یار کہ پاکستان میں کون سی سے start-ups ہیں جو کہ survive کر رہے ہیں یعنی ان businesses میں جو consumer goods میں deal کرتے ہیں ان کے لیے جو pilgrimage والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی critical ہوتی ہیں جو راستے میں goods غائب ہو جاتی ہیں اور جس کو وہ unaccount for رہتی ہیں because میں نے دو کمپنیوں کا already میں یہ سن چکا ہوں جو کہ consumer goods میں deal کر رہی ہیں اور ان کی بلفرش کی وعی سے جب ان کو کافی losses بغیرہ جو وہ اٹھانے پڑے ہیں these are interesting case studies i mean ہمارے ہاں case studies کلچر اگر ہو تو پھر جا کے ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ where did these companies go wrong اور کہیں نہ کہیں آ کے کچھ نہ کچھ ایک جگہ پہ چیزیں converge ہوتی ہوں گی see funding not coming is just one thing لیکن growing with a pace where you require humongous amount of funding every year اس پہ بھی جو ہے نا وہ ذرا بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے بٹیہ بارحال start up scene میں یہ دو خبریں آئی تھی so i just thought کہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے یہاں پہ share کے جائے never there is guys وقت آگے آپ لوگ سے اجاز بھی جب نبوبت خیال رکی انشاءاللہ میری آپ لوگ اسے کل ملاقات ہوگی اور اگر سے کچھ خیر آفیت سے رہا تو پھر انشاءاللہ کل لہر سٹوڈیو سے میں آپ لوگوں سے مقاتب ہوں گا انشاءاللہ looking forward to be there and spend some time good time there and انشاءاللہ so see you tomorrow morning till then good bye god bless اللہ حافظ and پاکستان زندہ بات